اشہد ان محمد الرسول اللہ سورہ قاف سورہ زاریات سورہ تور سورہ نجم سورہ قبر سورہ رحمان عروس القرآن پھر سورہ واقعہ پھر یہ دس سورت میں آگئے ہیں سورہ حدیث سورہ مجادلہ سورہ حشر سورہ ممتہنہ سورہ صف سورہ جمعہ سورہ منافقون سورہ تغابن سورہ تراغ سورہ تحریم اب پھر یہ مکی قرآن مجید یہ آخری گروپ ہے اس میں بھی پہلے چھے سورتیں جو ہیں وہ تین تین کے سب گروپ کی شکل میں ہیں سورہ ملک بڑی جیسے سورہ قاف وہاں تھی اسی مقام پر یہاں سورہ ملک ہے بہت جامعہ اس کی تاثیر اور یہ بہت حضور کو عزیز تھی آپ کی یہ معمولات میں سے تھا رات کو سوتے ہوئے آپ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے اور اس کی آپ نے تلقیم کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذیب یدہی الملک وہو علا کل شاہ القدیر بڑی بابر کہتے ہیں وہ محستی جس کے ہاتھ میں ہے پادشاہی راج اس کا ہے یہ ہے دین کا سیاسی پہلو پوری کائنات پر اس کا رات چل رہا ہے دنیا میں بغاوت ہے کیوں ہے وہ اپنے ایمان کے دعویداروں کا امتحان لینا چاہتا ہے بس ورنہ سورت چاند گیلکسیز پوری کائنات اور خود ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ اس کے قانون کا پابند ہے تابع ہے ہمارا جسم ہمارے اختیار میں کہاں ہے میں تنگ آ جاتا ہوں دو دن ہوتے ہیں یہاں سے تو طبیت خراب ہو جاتی ہے جب تک کبر وقت لگتا ہے چینچی لے کر بیٹھتا ہوں اگر میں چاہوں کہ یہاں بال نہ آئیں میرا جسم ہے میرا تو اختیار نہیں ہے وہ تو آئیں گے تو ہمارا جسم بھی جاتا ہے اس کی فیزیولوجی کا تعلق ہے اس کی انالومی کا تعلق ہے اس سارا اللہ کے قانون کے تابع میرے تابع تو نہیں میں چاہوں میرا دل ذرا رو جائے جب چاہوں میں اس کو سیسٹارٹ کرنوں یہ تو نہیں ہو جب بند ہوگا بند ہو جائے گا میرے اختیار میں نہیں ہے لیکن یہ کہ جو ہماری اختیاری زندگی ہے اس میں ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ اللہ کی نہیں مانیں گے اپنی مانیں گے اپنی مانیں گے اپنی بیویوں کی مانیں گے اور جو بھی نظام ہے اس کے ساتھ مفاداری کریں گے چاکری کریں گے ان کی ملازمت کریں گے ان کے رتھوں کے اندر ہم بیل بن کر جتیں گے تاکہ ہمیں عیش ملے دنیا کے اندر ہمارے لیے مقامات ہوں ہماری عیش تو یہ ہے اصل میں امتحان ورنہ پادشاہی یہاں اب بھی اسی کی ہے یہ صرف حلدی کی گرانٹ ہے جسے لے کر ہم پنساری بن کر بیٹھ دیں میری مرضی میرا خیال میرا میرا نظریہ یہ ہے اور ہمارے نظدیک جو ہے طریقت کم المصلہ ہمارے جو کلچر ہے مثالی نظام جو ہم نے بنایا ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے تبارک اللہ بیدہ الملک وہو علا کل شاید قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے الَّذِي خَدَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَمْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اب دیکھئے ہم نے حیات انسانی کا جو اب تک سمجھا ہے جس کو کہ عمر نے جو کہ بہت بڑا شائر ہے اس نے اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہا ہے یہ کیا ہے زندگی پھر موت پھر زندگی پھر یہ کیا ہے حدیث و خرافات معاذ اللہ ہم نے بھی دیکھا یہ وقفیں کیوں ڈالے گئے یہ موت کا وقفہ کیوں ڈال گئے زندگی کا ایک حصہ نکال دیا تیس چاریس پچاس ساٹھ سال یہ دنیا کی زندگی پھر موت کا وقفہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے مڑھیں گے دم لے کر کیوں اس کی حکمت بتائی جو ہم پڑھائیں سورہ واقعہ میں قدرنا بینکم الموت تمہاری ہی زندگی کا تسلسل ہے جس میں ہم نے ایک وقفہ موت کا ڈال دیا ہے کیوں ڈالا ہے خلق الموت والحیات یہ جو چنک علیدہ کیا ہے یہ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو امتحان ہو تمہیں جاچا جائے وہ تین گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو دیتے ہیں سے تم کبھی سکولوں میں اب یہ تیس برس کا سمجھ اور واقعے تیس برس ہی ہوتے ہیں آدمی کے پاس پہلی زندگی کے بیس پچیس برس بیسے گزر گیا شعوری ابھی نہیں ہے اور پھر ایک خاص عمر کے بعد آزا ڈھیلے پڑ گئے اور پھر یہ کہ تیس نہیں ہوں گے چالیس میں جائیں گے آدمی کو کام تو یہی ہوتا اس کے زندگی اس لیے ہے تاکہ تمہیں جانچے پرکھے دیکھے تمہیں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا اب دیکھیں اللہمہ اطبال کی نظم ہے زندگی کے موضوع پر واقعہ یہ ہے کہ بہت چوٹی کی چیز ہے بہت امدہ چیز تُو اسے پیمانہِ امروزِ فردہ سے نہ ناپ جاویدان پیہم دمان ہر دم جوان ہے زندگی قلزمِ ہستی سے تُو عبراہِ مانندِ حباب جیسے سمندر میں ایک بلبلہ سا ہوتا ہے کتنی زندگی ہوتی بلبلے کی قلزمِ ہستی سے تُو عبراہِ مانندِ حباب اس زیان خانے میں تیرا امتہاں ہے زندگی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمَ اَيِّكُمْ اَحْسَنَ الرَّحْمَلَ ہے کبھی جان اور کبھی تسلیمِ جان ہے زندگی کبھی زندگی جان سے متے مترادف ہے عبارت ہے کبھی جان دینا اصل زندگی ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْغَاتِ بَلْ اَحْيَاءُمُ صَلَاکِ اللَّهِ پَ شُرُو ہے کبھی جان اور کبھی تسلیمِ جان ہے زندگی اصل زندگی جو ہے وہ جان دے دے میں سے حاصل ہوگی اللَّذِي خَلَقَ سَبَعْ سَبَعْ وَاتِنْ تَبَاقَ وہ اللَّهِ جس نے بنایا سات آسمان ایک دوسرے کے اوپر آیاتِ متشابہات میں سے مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوتِ تم نہیں دیکھ پاؤگے اللَّهِ کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق اتنا محکم نظام ہے اتنا محکم نظام کیا کسی سائنس دار نے آج تک یہ بھی کہا کہ تخلیق میں یہاں نقص ہے کسی نے کہا جیولوجی کی فیلم میں یا بوٹنی کی فیلم میں یا کسی اور فیلم میں جیولوجی کی فیلم میں ایسٹرانومی کی کسی نے کہا مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوتِ فَرْجَئِنْ بَسَرْحَلْتَرَا مِنْ فُطُور پھر ترہ دوبارہ لہتالو اپنی نگاہ دیکھ لو ہر میدان میں دیکھ لو کہیں تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے اگر یہ تخلیق کامل ہے تو کامل حقیقت میں کون ہے اس کا خالق اس کا باری اس کا مصور بس یہ نظر نہیں آتا سائنس دان سب کچھ دیکھ رہے دونجنے والا ستاروں کی گزرگاہ ہوکا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا بڑے بڑے صاحبِ بصیرت تو بڑے بڑے عقل مند اپنی ناک پتہ لے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتے ہیں دیکھ رہے ہیں پیڈیسکوپ سے ٹھوکر کھا رہے ہیں وہاں جو سامنے پتھر پڑا ہوا ہے یہ ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ فرجی سبر جہی کا بصرہ کر رہا تھے پھر لوٹ آؤ جرا اپنی نگاہ کو دو برطبہ اور ینقلب علیک البصر خاصیم وہو حسیر تمہاری نگاہ تھک ہار کر لوٹ آئے گی تمہیں ہماری تخلیق میں کہیں کوئی رکھنا کوئی درار نظر نہیں آئے گی اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراہوں سے یعنی زمین سے جو قریب ترین آسمان ہے پہلا آسمان اور ان چراہوں کو ہم نے بنا دیا ہے رجوم اللی شیعاتین شیعاتین جن جو ہیں وہ جو کوشش کرتے ہیں اس سے باہر نکل کر اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ خبریں جو ہیں وہ فرشتوں سے چرا کر لے آئیں تو ان کو خدیڑنے کے لیے ان کو اوپر سنگ باری کے لیے ہم نے یہ مزائلز رکھے ہوئے وَعَاتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرُ اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اور جو لوگ اللہ کا اپنے رب کا کفر کریں چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہو ان کے لیے ہے عذاب و جہنم جہنم کا عذاب و بیس المسیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اِذَاُوا الْقُوفِهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِقًا وَحِيَتَفُور جب وہ اس میں جھوکے جائیں گے تو سنیں گے کہ وہ دھار رہی ہوگی اچھل کود رہی ہوگی اس کا جوش و خروش ہوگا جو سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے وَتَقُولُ حَلْمِ مَزِيدُ وہ اور چاہے گی جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا ہو یا بھوکا شیر ہو اور اس کے آگے کوئی شکار ڈالا جائے تو جس طریقے سے وہ اس پر غررا کر آئے گا قریب ہوگا کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے جب کبھی بھی اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی یعنی یہ کہ ایک قوم کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری وہ تو ہو رہا ہے وَهُمْ يُوزَرُونَ ان کے درجہ بندی کی جائے گی قوموں کا علید علید حساب ہوگا سَالَهُمْ خَزَنَتُهَا تو جو جہنم کے داروغہ ہیں وہ ان سے کہیں گے اَلَمْ يَاتِكُمْ نَزِيرُ کہ آپ کے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آیا قَالُوا بَلَا وہ کہیں گے آیا تھا کیوں نہیں قَدْ جَآَنَا نَزِيرُ ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا فَقَزَّبْنَا ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا وَقُلْنَا مَا نَضَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْئِ اور ہم نے کہا کوئی شَيْئِ نہیں اتاری ہے اللہ نے یہ تم خامخہ کہہ رہے ہوگے تم پر کوئی قرآن اترا ہے یا طورات اتری ہے اِنَنْ تُمِ اللَّا فِي دَلَالٍ کَبِير ہم نے اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ تم تو خود کسی گمراہی میں ہو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو تمہیں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَشْبَوْا عَوْنَا خِلُوْا اور انہیں کہا یا وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے غور کرتے عقل سے کام لیتے مَا قُلْنَا فِي أَصْحَابِ السَّعِی تو ہم نہ ہوتے اس جہنم والوں میں سے پس انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اطراف کر لیا یہ بہت اہم مقام ہے اصل گناہ کیا تھا کہ ہم نے ان کی بات سنی نہیں سنی تو انسنی کر دی اس پر غور نہیں کیا اس لیے کہ ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں اللہ نے تمہیں یہ فیکلٹیز دی ہیں تو اس لیے کہ استعمال کرو ہم نے بند کر کے رکھ چھوڑی ہماری ریت ہے ہماری آباؤ و اجداد کی رسمیں ہیں ہماری برادری کے یہ رواج ہیں ہم اتنے عرصے سے ایک جماعت میں ہیں اس جماعت کا یہ چلنگ ہے جو بھی ہیں اس فرقے میں ہیں اس فرقے کا یہ معاملہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہے کہ نہ سوچنا نہ غور کرنا نہ سننا فَاقَرَفُوا بِزَمْ بِهِ اصل گناہ یہ ہے ان کا فَسُوْقَلْ اَصْحَابِ السَّعِیِرِ تو اب دفع ہو جائیں یہ دھرکارے جائیں یہ لوگ کی جو جہنمی ہے اس کے برعکس انہ اللہ زینا يَخْشَوْدَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وہ لوگ جو اپنے رفض سے ڈرتے رہے غیب میں لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَاجْرُونْ کَبِيرُ ان کے لئے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا عجر بھی ہے وَأَصِرُوا قَوْلَكُمْ عَوِجْحَرُوا بِهِ اور دیکھو چاہے تم اپنے قول کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آوازی سے بیان کرو اِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ السْحُدُورِ وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر مزمر ہے اور پنہاں ہے عَلَى يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ بڑی اہم آیت ہے یہ یہ وہ حصے ہیں قرآن کے یہ جن کو اس طریقے سے اذبر ہونا چاہیے اگر بات کرنا چاہتے ہیں آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ایسی بات ہے کہ اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا تو کر رہا ہوں جو بتا دیا یہ بٹن لبا دے یہ آن ہو جائے گا لیکن یہ کہ جس نے بنایا ہے کیا اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز ہے عَلَى يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ وَهُوَ الْلَّطِیفُ الْخَبِيرُ اور وہ تو بہت باریک بین ہے ہر شئے کی خبر رکھتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ظَلُولَا اسی نے تمہارے لئے زمین کو بنا دیا ہے پست تابِ حکم تمہارے قدموں میں بچی ہو یہ غریب یہ طرح چاہتے ہو اس کو تو رونتے ہو پامال کرتے ہو فَمْشُو فِي مَنَا کے بہا چڑھو پھر ہو اس کے قندوں کے مابین گویا کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا ہاتھی ہو اس کے قندوں کے مابین اتنی جگہ ہے چل پھر رہے ہیں جیسے چونٹی کسی ہاتھی کے قندوں کے درمیان چل رہی ہو تو وہ تو سمجھتی ہوگی کہ فونوال کا بیچ کھیلنے کی جگہ مجھے مل گئی ہے تو یہی حالہ مارا ہے ہم جسے بہت وسیع سمجھتے ہیں کیا وہ کچھ بھی نہیں فَمْشُو فِي مَنَا کے بہا وَقُلُو مِرِسْتَ نہیں اور اسی کے رزق میں سے کھاؤ پیو اسی زمین میں سے تمہارا رزق بھی مرامد ہو جائے گا وَإِلَيْهِ النُشُو'd یہ یاد رکھو کہ پھر اللہ ہی کی طرف اٹھ جانا ہے یہ اٹھنا ہے آمِن تُمَن فِي سَمَا کیا تمہیں کوئی خوف نہیں رہا بلکل تم نچنت ہو گئے ہو اس آسمان والے سے جو آسمان میں ہے کہ وہ کہیں تمہیں زمین میں خصف نہ کر دے دھسا نہ دے فائضہ ہی تبور جبکہ وہ لرز زلدلہ آئے شق ہو جائے اور تم ترے جاؤ آمِن تُمَن فِي سَمَا اَن يُرْسِلَا رَيْكُمْ حَاسِبَا کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان والا تم پر بھیج دے کوئی ایسا جھکڑ تیز آنگی جس میں پتھر چلے آ رہے جو بلٹس کا کام کرے اور مزائز کا کام کرے فَسَتْعَلَمُونَ كَيْفَنَا زِعِير پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا کیا اس کا نتیجہ تھا وَلَقَلْ قَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور یقینا جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا فَقَئِ فَقَانَ النَّقِير تو کیسا ہوا میرا ان کو پکڑنا اور میرا عذاب کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو جو ان کے اوپر ہیں سَافَاتٍ وَيَقْبِزٍ کبھی انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں کبھی ان کو سکیڑ لیتے ہیں مَا يُنسِقُهُنَّا إِلَّا الرَّحْمَانِ نہیں روکے ہوئے انہیں اس فضا کے اندر مگر رحمان انہوں بے کل شئین بصیر یقین وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے یعنی جو قانون طبیعی ہے جس کے تحت وہ چل رہا ہے وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے اَمَّنْ حَادَ الَّذِي هُوَا جُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرَكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری ملد کرے رحمان کے مقابلے میں اِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُونَ نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں آگئے بہکارے میں آگئے اَمَّنْ حَادَ الَّذِي يَرْضُكُمْ اِنَنْ سَقَرِسْتَا پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنے رزق خدانوں کو روک لے بَلْ لَجُّو فِيَا قُتُوبِ مَنُفُورَ نہیں یہ لوگ اپنی شرارت میں اور نفرت میں بہت آگے بڑھ گئے اَفَا مَنْ يَمْشِي مُقِبًا دو انسانوں کا تصور کرو ایک شخص وہ ہے کہ جو اوندھے مو پیٹھ کے بل گزٹ رہا ہے ایک وہ جو سیدھا کھڑا ہے سیدھے راستے پر چل رہا ہے کون ہوگا زیادہ ہدایت پر اس میں نقشہ کھنچ دیا گیا ہے جو لوگ حیوانی سطح پر زندگی بست کر رہے ہیں صرف انسطنکٹس کی وجہ سے زندہ ہے پیٹ معاشی جدوجود بھی اسی کے لیے زندہ ہے گزٹ رہے اسی میں اس اوندھے پڑے وہ انسان کے معنی دیں جنہیں آگیا کا کچھ پتہ نہیں آگے کہاں جانا ہے وہ تو ان کے انسٹرینٹس انہیں چلا رہے ہیں بلکل اینیمل لیول کے اوپر زندگی بزار رہے ہیں اوندھے مو انہیں کیا نظر آئے گا راستہ کون سا ہے کدھر جانا ہے ایک شخص کھڑا ہے سیدھا اپنی منزل اس نے معین کر لی ہے یہ بلکل وہی فلسفہ ہے جو سورہ حج میں آ چکا ہے انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس نے اپنا کوئی آدرش کوئی نصب العین کوئی مقصد کوئی آئیڈیل زندگی میں مقرر کیا جو شخص بغیر کسی نصب العین کے زندگی گزار رہا ہے ہی اینیمل حیوانات جو ہیں یہ چوپائیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ تو اللہ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کر دی آپ انہوں کاٹن گوشت کھائیں اور ان کی چگنوں سے جوتیاں بنائیں اور جی رہے وہ خالص انسٹنٹس کے اوپر ان کی جبلتیں ہیں صرف جبلت کے تحت ہیں انسان صرف حیوان نہیں ہے اس میں کچھ اور ہے اور اس کے لیے کوئی آئیڈیل جتنا اوچ آئیڈیل ہوگا اتنا ہی اوچا انسان جائے گا لیکن جس کا کوئی سرے سے آئیڈیل نہیں وہ نیرہ حیوان ہے آخر چوپائیں بھی تو اسی طرح چلتے ہیں اور اس کی منزل معین ہے مجھے ادھر جانا ہے دنیا میں ہماری منزل اقامت دین حقیقت میں زندگی کی منزل آخرت رضائے الہی کا حصول کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں انشاء اٹھانا تمہیں بنایا بڑھایا تمہیں کان دیئے آنکھیں دیئے اور دل دیئے یا عقل دیئے عام طور پر قرآن میں سما پہلے کیوں آتا ہے اور بسار بعد میں کیوں آتا ہے انسانی علم کا جب آپ جائزہ لیں گے تو اس میں پہلا حصہ ہوتا ہے جو آپ جو پہلی نسلوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے اس کو آپ اخص کرتے ہیں اپنی سماعت سے آپ سنتے ہیں کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے پروفیسر لیکچر دے رہا ہے جو کچھ ہوا ہے پہلے وہ آپ نے پچھلی نسلوں کا جو بھی زخیرہ معلوماتیں وہ جمع کیا اب آپ نے افزرو کیا کچھ اور معلومات حاصل کی کچھ نئی حقیقتیں آپ پر منتشف ہوئیں اور پھر آپ نے اس کو جوڑا ایک قدر آگے گئے کہہ دیجئے اسی نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم اکھٹے کر دیا جاؤ گے جمع کر دیا جاؤ گے وہ کہتے کب ہوگا یہ بادہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے آخرت کب آئے گی واللہ اندہو علم الساع اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے وَإِنَّمَا عَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور میں تو بس صرف ایک واضح اور صاف صاف درا دینے والا ہوں اس کے سوا میری ذمہ داری کوئی نہیں فَلَمَّا رَعَوْهُ ذُلْفَةً پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو قریب آگئی سِيَتْ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُو تو ان کے چہروں کے حُلیے بگڑ جائیں گے برے ہو جائیں گے ان کے چہرے ان کافروں کے وَقِيلَ حَادَرْ لَذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْدْعُونَ اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم مطالبہ کرتے تھے کہ لاؤو اور لے آو جندی سے قُلْ عَرَائِتُ مِنْ اَحْلَقْنِي اللَّهُ وَمَمَّعِيَا وَرَحِمَنَا فَبَيُّ جِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ النَّلِينَ اے نبی ان سے کہیے دیکھو اگر مجھے میرا اللہ ہلاک کر دے یا اور جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو بھی ہلاک کر دے یا اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے سوال یہ ہے کہ تمہیں کون بچائے گا کافروں کو کون بچائے گا عذابِ حلیم سے ہمارا جو بھی ہو ہم ناکام لے جائیں تمہارے نزدیک ناکام ہو گئے ہمارے نزدیک تو کوئی ناکامی ہے ہی نہیں دو آلہ صورتیں ہیں ان میں تیسری کو صورت ہے ہی نہیں یا ہمارا رب ہمیں سب کو جامع شہادت نوشت کو فرم کروا دے کامیابی کامیابی سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے اور کامیاب ہو کر اگر مواپس آگے تو تم بھی کہو گے کامیاب یا کہ تم سوچو کہ کافروں کو کون بچائے گا دردناکہ صاحب سے فُلْحُوَ الرَّحْمَانُ وَعَمَنَّا بِهِ کہہ دیجئے وہ رحمان ہے اس پر ہم تو ایمان لا چکے ہیں وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا اور اسی پر ہمارا توقع لوٹ کرجئے یہ صورتیں جو ہے بلکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ابھی سمجھئے کہ یہ ابتدائی رد و قدع ہے جس کی آخری شکلیں وہ ہیں جو صورہ انام اور صورہ اعراف اور صورہ یونس اور صورہ اہود میں ہم دیکھا ہے فَسَتْعَلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ذَلَارِ مُبِينَ تو انقری تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا ہم تھے یا تم تھے اگر تمہارا یہ پانی جو زمین کا ہے وہ نیچے اتر جائے کبھی کبھی ایک دم بہت جو ہے ایک الارم ہو جاتا ہے کہ پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے بارشیں کم ہوئی ہیں پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے کہاں سے لائے گے پانی وہ تو پھر بھی ابھی ایک حتہ کی نیچے جاتی ہے یہ پانی اور نیچے چلا جائے فَمَنْ يَاتِهِكُمْ مِمْ مَاہِمْ مَاہِن کون ہے وہ جو لائے گا تمہارے پاس وہ پانی صاف نترا ہوا پانی مولای صلی واسلیم دائما ابدا على خبیب بک خیر الخلق كل مولای صلی واسلیم دائما ابدا على خبیب بک خیر الخلق كل مولای صلی واسلیم دائما ابدا على خبیب